موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز اے سیف کی تن کلیکشن میں خوش شام دید اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو ویورڈز یہاں پہ آپ کو بہت ساری سبزیاں نظر آ رہی ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے مکس سبزی کی ریسیپی اس کو ذرا تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ ترکے سے بنائیں گے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں تو سبزیوں میں میں نے لیا ہے شملا مرچ لی ہے گاجریں لی ہیں مطر ہیں مونگرے ہیں کچھ اور گو بھی ہے اور آلو ہیں ہمارے پاس یہ دقریبا ساری سبزیاں ہاف ہاف کے جی ہیں اور مونگرے جو ہیں ان کو میں نے نمک لگا کے اچھے سے ان کا پانی جو ہے وہ نکال لیا ہے تو باقی سبزیاں ہم نے ویسی دھو لی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ سبز مرچے دو سے تین لیمو اور دو ادار ٹوماتر چاہیے لیمو جو ہیں مرچے ہم لیمو کا رس نکال کے اس میں ہم مسالہ بھریں گے اور مرچوں کو مسالے سے بھر دیں گے مسالہ میرے پاس وہ بھی سیکرٹ ہے وہ میں آپ کو بھی بعد میں بتاتی ہوں اور پیاس چاہیے ہمیں درمیانے سائز کے دو ادار تو آئیے رسیپی شروع کرتے ہیں اور روٹین کے مسالے جو ہے وہ تو جائیں گی تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی اور ادرک لیسن اور سبز مرچے وہ بھی میں نے جہاں پہ کوٹ لی ہیں تو یہ تقریبا 3 ٹیبل سپون بن رہے ہیں تو آئیے رسیپی شروع کرتے ہیں تو دیکھیں میرے سب سے پہلے ہم مونگرے ایڈ کریں گے تو مونگرے میں نے اس لیے سب سے پہلے ڈالے ہیں تاکہ ان کی جو ایک مخصوص smell ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور تھوڑے fry ہو جائیں اس سے ان کا ٹیسٹو ہے وہ بہت اچھا باتا ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ مونگروں کو فرائی کر کے تھوڑا سا فرائی کر کے نکال بھی سکتے ہیں لیکن میں ایسی اس میں پیاس جو ہے ایڈ کر دوں گی تو دو در درمیانے سائز کے پیاس وہ بھی ایڈ کر دی ہیں میں نے تو دیکھیں پیاس جو ہے وہ لائٹ پنک ہو گیا ہے اور مونگرے جو ہے وہ بھی تھوڑے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ادرک اور لیسل اور سب سے مرچیں ان کا پیسٹ وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ایک سے دو مینٹ ہم بھون لیں گے ادرک لیسل تھوڑا بھون گیا ہے اب ہم اس میں ٹوماتر ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی ایک سے دو مینٹ بھون لیں گے ہم اب ہم اس میں مطر اور گاجریں دونوں اکٹھے ڈال دیں گے باقی سبزیوں کی نصبت تجھے ذرا ٹائم دیں گے تو اس لیے ہم اس سے پہلے ڈال رہے ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا فرائی کھا لیں گے ابھی تک میں نے مسالے اس لیے نہیں ڈالے یہ اس طرح سے ٹیسٹ جو ہے وہ فرائی سبزیوں کا ہی آئے گا تو مسالے جو ہیں وہ ہم سارے دہی میں مکس کر کے اس میں ایڈ کریں گے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے اب ہم اس میں آلو بھی ایڈ کر دیں گے اس میں تو اب ہم اس پہ گوڑی بھی ایڈ کر دیں گے لیں گوڑی بھی ایڈ کر دیں گے لیں گوڑی بھی ایڈ کر دیں گے نمک ہلدی چلی فلیکس لال میرچ پوڈر سبزی کٹا ہوا خشک دھنیا دہی میں مکس کرلیں اچار گوشت مسائلہ مکس کرلیں دہی میں مکس کرلیں دہی میں مرچوں میں بھر لیا ہے مکس کرلیں مکس کرلیں مکس کرلیں مکس کرلیں اینکا ہم مرچوں میں مکس کرلیں مکس کرلیں اینکا ہم ڈیجو دہی مکس کرلیں ہم مکس کرلیں اچار گوشت پانچ سے سات منٹ کے لئے ڈھک دیں گے مرچیں باقی ہیں جیسی سبزی تھوڑی نرم ہوگی تو ہم اس کو بعد میں ایڈ کریں گے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو دیکھیں یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی تھوڑی بنائی کر لیں گے سبزیوں کی اب ہم شنگلا مرچیں ایڈ کر دیں گے اور ایک دفعہ مرچ کر لیتے ہیں اب ہم نے اچار گوش کے مسالے سے جو مرچے بھری تھی وہ ہم اوپر رکھ دیں گے اور فلم بلکل سلو کر دیں گے بلکل دم والی تو ابھی ہم اس پہ گرم سالہ اور دھنیا بھی ایڈ کریں گے گرم سالہ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اور سبز دھنیا اب ہم اس کو پھر دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے دم والی فلم پہ تو سبزیاں جو ہیں وہ اچھی تو دیکھیں ویورز مرچاللہ سے سالنڈ ریڈی ہے تو ریسیپی پساند آئے تو ضرور ریسیپی کو ٹرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ریسیپی پساند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزا کرنا موسیقی